بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں خوش آمدین فرانس نے پہلا رافیل جنگی تیارہ بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ کے حوالے کر دیا ہے بھارت کو جنگی تیارہ ملنے کے بعد راجنات سنگھ نے اس تیارے پر شستر پوجہ یعنی اسلحہ پوجہ کی اور ہندوانہ آقائد کے مطابق وزیر دفاع نے تیارے پر سندور سے عوم لکھا تیارے پر پھول، ناریل اور لڈو چڑھائے اس کے علاوہ تیارے کے پہیے کے نیچے دو لیمون بھی رکھے گئے یہ سب کرنے کے بعد راجنات سنگھ نے اس تیارے میں سفر بھی کیا اے این آئی کے مطابق بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے فرانس میں کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ رافیل کی ڈیلیوری وقت پر ہو رہی ہے اور امید ہے کہ یہ بھارتی فضائیہ کی طاقت میں اضافہ کرے گا لائف لائٹ ویورز اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رافیل سے بھارتی فضائیہ کی طاقت میں اضافہ ہوگا لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ پاکستان نے اپنے جے ایف تھنڈر سیونٹین بلوک تھری پر کام کا آغاز کیا ہوا ہے اور انقریب پاکستانی جے ایف تھنڈر سیونٹین بلوک تھری پاکستان کی فضائوں میں پرواز کرے گا پاکستانی اور بھارتی فضائیہ میں ایک بہت بڑا اور واضح فرق یہ ہے کہ پاکستانی فضائیہ اپنے تیارے خود بنا رہی ہے جبکہ بھارت کو اپنی فضائیہ کے لیے تیارے دنیا کے مختلف ممالک سے درامت کرنے پڑتے ہیں اس طرح بھارتی فضائیہ ایک طرف ان ممالک کے محتاج ہے تو دوسری جانب ان کی خریداری پر خطیر سرمایہ خرچ ہوتا ہے اس کے باوجود بھی ٹیکنالوجی دوسرے ممالک کی ہی رہتی ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستانی اور بھارتی فضائیہ کے درمیان مقابلے والی بات بنتی نہیں ہے اور ویسے بھی پاکستانی فضائیہ کے تمام شعبوں کے جانباز دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں کیونکہ بات صرف جدید تیاروں کی خریداری کی ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی ملک کیسے ہی اسلحہ خرید لے تو اب وہ مطمئن ہو جائے کہ دشمن پر برتری حاصل کر لی اس اسلحہ کو استعمال کرنے کے لیے بھی انتہائی قابل اور ماہر لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم یہاں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی جے ایف تھنڈر سیونٹین بلوک تھری ابھی تکمیل کے مراحل میں ہے لیکن اس کے بغیر بھی پاکستانی ہواباز دشمن کے ہوابازوں کو اس انتہائی جدید تیاروں سمیت اپنی زمین سے نہ صرف بھگانے بلکہ مار گرانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں لائف لائٹ ویورز اپنی بات کی طرف واپس آتے ہیں بھارتی وزیر دفاع نے مزید کہا کہ آج بھارت اور فرانس کے سیاسے اشتراک کے ایک نئے دور میں رافیل جنگجو تیارے میں پرواز کروں گا جو ایک اعزاز کی بات ہے یقیناً ان کے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے اور پاکستانی ہوابازوں جابازوں کے دشمن کے تیارے گرانے ان کے ہوابازوں جاسوسوں کو زندہ گرفتار کرنا اعزاز رہا ہے دشمن کے اسلحے کو اپنے قبضے میں لینا اعزاز کی بات رہی ہے راجنات سنگھ نے کہا کہ رافیل ایک فرانسیسی لفظ ہے جس کا مطلب آندھی ہے اور وہ امید کرتے ہیں کہ یہ اپنے نام کی طرح ہی بھارتی فضائیہ کو مضبوط کرے گا یہ جنگجو تیارے فرانس کی کمپنی ڈیسالٹ ایوییشن داسا نے بنائے ہیں اور اس کی خریداری پر کئی طرح کے سوال اٹھائے گئے ہیں فرانس کے ساتھ بھارت کا رافیل تیاروں کی خریداری کا معاہدہ متنازع رہا ہے اور بھارت کی حزب اختلاف مطالبہ کرتی رہی ہے کہ فرانسیسی تیاروں کی خریداری میں مبینہ طور پر اربوں ڈالرز کی بدعنوانی پر وزیراعظم نرندرہ موڈی استیفہ دیں دوہزار دس میں بھارت کی سابق حکومت نے فرانس سے یہ تیارے خریدنے کا عمل شروع کیا تھا اور دوہزار بارہ سے دوہزار پندرہ تک دونوں کے درمیان بات چیت چل رہی تھی کہ دوہزار پندرہ میں موڈی حکومت اقتدار میں آ گئی دوہزار سولہ میں بھارت نے فرانس کے ساتھ چھتیس رافیل تیاروں کے معاہدے پر دستخط کیے تھے بھارت کی دفاعی خریداری میں آف سیٹ پالیسی کے مطابق غیر ملکی کمپنیوں کو معاہدے کی کل رقم کے تیس فیصد کی سرمایہ کاری بھارت میں کرنا ہوتی ہے آف سیٹ پالیسی سن دوہزار آٹھ میں نافذ کی گئی تھی دوہزار سولہ میں ہونے والی رافیل معاہدے میں ڈیسالٹ ایوییشن نے بھارت میں تیس فیصد کی بجائے پچاس فیصد کی سرمایہ کاری کرنے کی حامی بھری اس سرمایہ کاری میں ڈیسالٹ نے کہا کہ وہ چھوٹے پرزے عرب پتی انیل امبانی کی کمپنی ریلائنس ڈیفینس سے بنوائی گی حضب اختلاف کی جماعت کانگرس نے نرندرہ موڈی پر انیل امبانی کی کمپنی کی مدد کرنے پر اقربہ پروری کا بھی الزام لگایا راہول گاندی نے کہا کہ وزیر آزم نے ذاتی طور پر مذاکرات کیے اور رافیل کے معاہدے میں تبدیلی کرائی وزیر آزم نے بھارت کو دھوکہ دیا ہے انہوں نے بھارتی فوجیوں کے خون کی بے حرمتی کی ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت اس معاملے کی تحقیقات کرائے لائف لائٹ ویورز رافیل جوہری مزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس میں دو طرح کے مزائل ہیں ایک کی رینج ایک سو پچاس کلومیٹر جبکہ دوسرے کی تقریباً تین سو کلومیٹر ہے یہ بھارتی فضائیہ کی جانب سے استعمال ہونے والے میراج دو ہزار کی جدید شکل ہے بھارتی فضائیہ کے پاس میراج دو ہزار اکاون تیارے ہیں داسا ایوییشن کے مطابق رافیل کی انچائی پانچ اشاریہ تین سیفر میٹر اور لمبائی پندرہ اشاریہ تین سیفر میٹر ہے اس تیارے میں فضائیہ میں بھی تیل بھرا جا سکتا ہے رافیل کو اب تک افغانستان لیبیا مالی عراق اور شام جیسے ممالک میں استعمال کیا جا چکا ہے رافیل اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف نگرانی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی اس کی ویزیبلیٹی 360 ڈگری ہے کئی طرح کی خوبیوں سے لیس رافیل کو بین الاکوامی معاہدوں کے سبب جہری اسلحے سے لیس نہیں کیا گیا تاہم کئی ماہرین کا خیال ہے کہ بھارت میراج دو ہزار کی طرح رافیل کو بھی اپنی ضرورت کے مطابق ڈھال لے گا رافیل پہاڑی اور چھوٹے مقام پر بھی اتر سکتا ہے اس کے علاوہ سمندر میں چلتے ہوئے تیارہ بردار بحری جہاز پر بھی اتر سکتا ہے لائف لائٹ ویورز ہمیں پورا یقین ہے کہ بہت جلد پاکستانی فضاؤں میں پاکستان کا اپنا تیار کردہ جی ایف تھنڈر سیونٹین بلوک تھری مہوے پرواز ہوگا اور انشاءاللہ پرفارمنس میں رافیل کو پیچھے چھوڑ دے گا یاد رکھیں فرانس میں دوہزار انیس میں منقضہ بین الاقوامی ائر شو میں پاکستانی جی ایف تھنڈر سیونٹین بلوک ون تیارے نے دو سو انتیس کلومیٹر الٹی پرواز کر کے اسی فرانسیسی رافیل کو پیچھے چھوڑا جس نے صرف ایک سو اٹھاسی کلومیٹر الٹی پرواز کی تھی یہ تو جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک ون کی کارکرتگی ہے ابھی بلوک تھری نے فضاؤں کو چیر کر اڑان بھرنی ہے موسیقی